اسلام علیکم ناظرین اطلاف نوٹ کے ساتھ میں ہوں مہرین فاطمہ تو ناظرین پروگرام میں ہم بات کریں گے تحریک انصاف حکومت کے خلاف احتجاجی تحریک چلانے کے لیے میدان میں آگئی ہے پی ٹی آئے جماعت اسلامی سنی تحریک بی این بی اور مجلس ودد المسلمین اور جبکہ پی کے مپ چھے جماعتی اتحاد کوئیٹا پہنچ گیا ہے اور اس اتحاد کے پیچھے وجوہات کیا ہے کیا ایجنڈا کیا ہے اسی پر اپنے پینلس کی ہم رائے بھی جانیں گے اور اس سے پہلے اپلشی لیڈر عمر ایوب صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم اس تحریکہ آغاز بلوچستان کی زرخے زمین سے کریں گے اور کیا ان کے مطالبات ہیں اور کیا تحفظات انہوں نے گفتگو کیا پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں حاصل صاحب آپ سے آغاز کروں گی جس طرح سے عمر ایوب صاحب کہہ رہے ہیں آپ نے ان کی گفتگو سنی وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ایوان کی یہ اپوزیشن جو ہے مضبوط ترین ہو کی کیا لگ رہا ہے آپ کو واقعی یہ شہباز حکومت کو ٹف ٹائم دے سکتا ہے یہ اتحاد دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ باہر اتجاجی مظاہرے اور دھرنے کرنے کے بجائے اگر یہ سیاسی جماعتیں پارلیمنٹ میں بیٹھ کر ان کو زیادہ جو ہے وہ ٹف ٹائم دے سکتی ہے حکومت کو کیونکہ ان کی جو پلاننگ ہے کہ سرکوں پر نکلیں جلسے اتجاج کریں ہر کسی کا اپنا رائٹ ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کس حد تک اس جلسے کامیاب کر سکتے ہیں کس حد تک حکومت پر پریشرائز کر سکتے ہیں ان کو انڈر پریشر لا سکتے ہیں کیونکہ یہ پاکستان طریقہ انصاف تو جس شخص کی بنیاد پر چلتی دکھائی دیری ہے وہ اگر نکلے تو عوام نکلتی ہے وہ نہ نکلے تو عوام تو ان کے کہنے پہ اب دیکھنا ہی کیونکہ ان کے لیے یہ ایک امتحان ہے پاکستان طریقہ انصاف کے لیے کہ کیا وکلا جنہوں نے اس کو لیڈ کر رکھا ہے ابھی اور اب چند دن ہوئے ہیں کہ عمر عیوب صاحب اور شبلی فراز صاحب جو باہر نکلے اس سے پہلے جو وکلا ٹیم تھی کیا یہ انگیج کر سکے ہیں پارٹی کو منظم کر سکے ہیں اور دوسرا جتنی سیاسی جماعت اپوزیشن کا حصہ بن رہی ہیں میں دیکھ رہا تھا جس میں جماعت اسلامی بھی ہے سنی تحریک اتحاد کونسل بھی ہے پھر اس میں متحدہ مجلس عبادت المسلمین بھی ہے دیکھیں اس ٹریٹ پاور کس جماعت کے پاس ہے وہ تو جماعت اسلامی کے پاس ہے جماعت اسلامی کا اٹھارہ تیرک کو ان کا جو ہے ان کے نئے امیر جو ہے وہ ان کے حل برداری تقلیب ہے اٹھارہ انیس بھیس انیس بھیس کس کو وہ کرنے جا رہے ہیں اپنی جو اشورہ ہے اس کی میٹنگ اس میں فیصلہ ہوگا کہ وہ اس کا اتحاد کا بھرپور طریقے سے حصہ بنیں گے یا نہیں بنیں گے اور دوسری جمعیت علماء اسلام فے وہ ایک سٹریٹ پاور رکھتے ہیں وہ تو اس کا پارٹ نہیں ہے وہ تو اپنے الگ سے ایک پروٹیس کر رہے ہیں ان کا تو ایک الگ سے ایک اتجاجی معاملہ ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ اگر ان کے ساتھ ملتے ہیں پہلی بات تو ملتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے وہ ایک الگ پوزیشن رکھ سکتے ہیں وہ ایک اچھا حکومت کو ٹاپ ٹائم دے سکتے ہیں لیکن اس کے لیے اور جبکہ پی کے مپ ہے وہ بھی ایک بڑی جماعت ہے اور آپ کو پتہ بلوچستان تک تو محدود ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی ایک دو جلسے یہ کامیاب کر سکتے ہیں کوشش کریں گے افراد کو لاسکے لیکن عوام اب بار بار نکل کے سرکوں پہ اتجاز کے لیے مطلب کہ عوام اس وقت نہیں نکلی جب مہنگائی روش پہ پہنچ گئی عوام اس وقت نہیں نکلی جب بے شمار معاملات ہوئے جب منڈیٹ کی بات ہوتی تھی بے شمار الزامات لگتے تھے اب یہ کیا مطالبات کر رہے ہیں یہ کہنے جب آئین اور قانون کی بالا دستی ہو یا ان کے دور حکومت میں آئین اور قانون کی بالا دستی ہوتی تھی کیا ان کے دور حکومت میں انہوں نے آئین کو پامال نہیں کیا انہوں نے تمام سیاستدانوں نے اگر ان کے دور حکومت اٹھا کے دیکھیں تو ایسے لگتا ہے تو سب نے اپنا اپنا جو ہے پاچھائے مسلم لگ نون کی جماعتیں ہوں آج جو اپوزیشن میں بیٹھی ہیں یہ سیاسی جماعتیں ہوں ہر شخص نے جس کی حکومت آئی ہے انہوں نے آئین کو روندہ ہے کسی نے آئین پر عمل درامت نہیں کیا آئین کہتا ہے کہ آپ احتجاج کریں مظاہرے کریں پورٹیسٹ ریکارڈ کروائیں لیکن ایک دائرہ کار میں رہتے ہوئے کیا یہ سیاسی جماعتیں جب مسلم لگ نون تھی پاکستان بیپس پارٹی تھی پاکستان طریقہ انصاف تھی یہ سیاسی جماعتیں آئین اور قانون کے دائرہ کار میں رہ کے احتجاج کرتی ہیں دیکھیں ایک پریشر تو ڈیویلپ ہوگا حکومت پہ لیکن یہ کہنا کہ حکومت کو بہت زیادہ جو ہے وہ اس پہ لے جائے گی میں ایک چیز بات کہتا ہوں پہلے بھی یہ کہتا تھا آج بھی بات کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ حکومت اپوزیشن کے پریشر سے نہیں جائے گی یہ حکومت حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کے جو ہے پریشر اور وہ ان کو گرائیں گے یہ اپوزیشن سے نہیں جا سکتی جتنی اپوزیشن ہے یہ کچھ اتنا ہاں یہ ایک کام کر سکتی اپوزیشن بیٹھے جو سٹینڈنگ کمیٹی کی چیئرمنٹ ہے وہ اپنے پوزیشن سنبھالے وہاں پر جائیں اس کی جنگلریں پارلیمنٹ میں جو ہے وہ چیزوں کو لے کر آئیں دیکھیں جو جس کی میں بات کرتا ہوں کہ یہ جو کمیٹی ہے یہ کمیٹی میں آرڈٹ ریپورٹے آتی ہیں اس میں یہ بے شمار چیزوں میں پندورے بوکس ہو سکتے ہیں کہ حکومت کیا کر لی ہے ہم سب حکومتی حل کو میں بھی حل چلے اس پر بھی ہم بات کر لیتے ہیں لیکن اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں بیرو شیف کوئیٹا ارفان سائید ارفان آپ کیا دیکھ رہے ہیں جس طرح سے یہ چھ جماعتی اتحاد ہے اور اس کے پیچھے وجوہات کیا دیکھ رہے ہیں آپ اور اس کا ایجنڈا ہے کیا اور یہ شہباز حکومت کے لیے کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے دیکھیں جی بلوشتان میں جو تحریک کا انہوں نے بازاتہ طور پر اعلان کیا ہے اور ہاج عمر ایوب نے بھی اپنی پریس کنفس میں یہی کا تو اس میں بلوشتان کی جو بڑی جو قوم پر سیاسی جماعتیں ہیں جس میں پشنخواہ ملی آم پارٹی اور بین پی میگل وہ بڑا امپیکٹ رکھتی ہیں بلوشتان میں سٹریٹ پاور کی بڑی جماعتیں ہیں اور اس وقت وہ اس اتحاد میں شامل ہیں تو کل ان کا پشین میں جلسہ ہونے جا رہا ہے جہاں پہ پشنخواہ ملی آم پارٹی میں زبانی کرے گی اور یہ اس جماعت میں تمام جو ہے اس جلسے میں تمام جو جماعتیں ہیں وہ شرکت کریں گی تو آج جو بازابطہ طور پر کہ آج سات بجے اجلاس شروع ہوگا جس کی صدارت جو تمام سیاسی جماعتوں کے جو قائدین کریں گے جس میں آئندہ کے جو لاحیہ عمل ہے اس کا اعلان کیا جائے گا اور جو اس تحریک کو آگے کس طرح بڑھانا ہے اور خاص طور پر بلوشتان کے جو ایشوز ہیں ان کو لے کر کس طرح چلنا ہے بلوشتان کی سیاسی جماعتوں نے اپنے اپنی جماعتوں کے اندر اس کو طے کیا تھا جس کا بازابطہ طور پر آج اس میٹنگ کے ایجنڈے میں اس کو شامل کیا جائے گا جس کے بعد بلوشتان سے ہی اس کے بعد پشین کے بعد چمن میں جلسہ کیا جائے گا پھر کوئٹہ میں بھی ان کا متوقع ہے کہ اجلاس کوئٹہ میں بھی جلسہ کیا جائے گا تو بلوشتان میں جو سٹریٹ پاورز والی جماعتیں ہیں اور اس میں آج عمر ایوب نے ایک اور بات بھی کہی کہ اس میں جماعت جمعیت علماء اسلام جو کہ بلوشتان کی بڑی سیاسی جماعت ہے مذہبی جماعت ہے اس کے پاس بھی کافی بڑی سٹریٹ پاور ہے بلوشتان میں تو امپیکٹ تو ہوگا بلوشتان کی حد تک قوم پرس جماعتیں ہیں اور اگر جمعیت بھی شامل ہوتی ہے تو یہ یقیناً حکومت کے لیے پریشانی کا باعث ضرور بنے گی اور یہاں پر جو تحریک اعلان کیا جائے گا اس وقت بلوشتان کی جتنی قوم پرس جماعتیں وہ حکومت اور خاص طور پر جو الیکشن ہوئے ہیں الیکشن میں جس طریقے سے ان کے جو الزامات ایفان یہ بتائیے گا ایفان صاحب یہ فرمائیے گا کہ پنجاب میں انہوں نے کوشش کی پاکستان طریقہ انصاف نے کہ کچھ اتجاج کیے جائیں لیکن ان پر پابندیاں لگیں تو آپ کا کیا خیال ہے اور کیا لگ رہا ہے کہ یہ اس لیے بلوشتان سے آغاز کرنے جا رہے ہیں کہ وہاں پر کوئی پابندی نہیں ہوگی وہاں پر حکومت نے کوئی ان کے خلاف کوئی ایم پی او کے تحت کوئی آرڈر جاری نہیں کرے گے اور وہاں کی حکومت کیا سوچ رہی ہے اور وہاں پر یہ بلکل آزادی سے اپنا اتجاج ریکارڈ کرا سکیں گے جلسے کر سکیں گے اور پرمیشن دے گی انتظامیاں کیونکہ پنجاب میں تو بھرپور طریقے سے ان پر پابندی لگی دکھائی دے رہی ہے دیکھیں بلوشتان کے جس طرح بلوشتان کی بات کرے تو بلوشتان کے تھوڑے سے حالات ڈیفرنٹ ہیں بلوشتان میں جو سٹریٹ پاور والی جماعتیں ہیں میں جس طرح پہلے بتایا کہ جمعیت علمہ اسلام ہے پشنخاب ملیون پارٹی ہے اس طرح بین پی مینگل ان کے پاس سٹریٹ پاور ہے اور یہاں پر حکومت مجھے نہیں لگتا کوئی ایسے موڈ میں نظر آتی کہ یہاں پر کوئی پابندی لگائی جائے اس وقت پی ٹی آئی بھی یہاں پر اپنی جو ایکٹیوٹیز جاری رکھے ہوئے ہیں اور ان کے جو آج جس طریقے سے پریس کانفرس ہوئی عمر ایوب نے جس طریقے سے اعلان کیا کہ بلوشتان سے ہی وہ اپنی تحریک آغاز کریں تو یقیناً ان کو یہاں پہ اپنے ورکرز کو متحرک کرنے میں آسانی نظر آ رہی ہے اس لئے وہ کوشش کریں گے کہ دیگر جماعتوں کے ساتھ مل کر وہ خاص طور پہ بلوشتان کے جو علاقے ہیں آپ جس طرح پشن کی بات کی چمن کی بات کر رہا ہوں میں اس طرح دیگر جو بلوش ایریاز ہیں وہاں پر جو ان کی جو تحریک ہوگی یا ان کے جلسے تو یقیناً وہ کامیابی سے ہم کنار ہوتے نظر آ رہے ہیں کیونکہ یہاں پر ان کے ورکر کافی متحرک ہیں یعنی زیادہ مشکلات کا سامنا نہیں ہوگا بہت شکریہ ارفان آپ کا ساتھ صاحب آپ کی طرف آنگی کیسے دیکھتے ہیں آپ اس اتحاد کو اور جو تحریک کا آغاز ہونے جا رہا ہے کیا تحریک انصاف اپنے سیاسی عزائم جو ہے وہ حاصل کر سکے گی دیکھیں میں نہیں جانتا کہ اس میں کتنے لوگ ہوں گے عوام پہ منصر ہے کہ کتنے لوگ اس کو ان جماعتوں کو فالو کرتے ہیں یا ان کے میسیج کو فالو کرتے ہیں میں نہیں جانتا کہ یہ اپنی جو سیاسی مقاصد ہیں جو کہ حکومت کے اندر آنا ہے یا اس حکومت کو چلتا کرنا ہے وہ حاصل کرنے کے اندر کامیاب ہوں گے یا نہیں لیکن مجھے اس بات سے میں بڑا حیران ہوا یہ حسن صاحب نے جو بات کی وہ سن کے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایسے نہیں ہوا یہ اپوزیشن کو یہ سٹریٹس کے تھوہ حکومتیں نہیں سٹریٹ پاور کے تھوہ حکومت نہیں جاتی یہ سٹریٹ پاور کے تھوہ اس طرح کی ڈیموکراتک پروسس کے اندر چیزیں نہیں ہلتیں ان کو چاہیے کہ کمیٹیوں میں بیٹھ کے اپوزیشن میں بیٹھ کے پارلیمان کے اندر بیٹھ کے اپنا رول ادا کریں اور سٹریٹ پاور نہ دکھائیں اور اس کی دلیل میں حسن صاحب نے تو بھی نہیں دیا لیکن ماضی میں اس کی دلیل میں دوزار چودہ کا دھرنا دیگر اس طرح کی چیزیں دی جاتی ہیں کہ پاکستان میں سٹریٹ پاور سے حکومت نہیں گرتی یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے کرنے والی ہم یہ کر تو دیتے ہیں سیاسی تجزیے میں لیکن یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ پاکستان میں اگر غریب آدمی سڑکوں سے سٹریٹ پروٹیس سے حکومتیں نہیں گرتی ہیں اچھا کیا حکومتیں ماضی میں پاکستان میں گری ہیں تو آپ کو کہنا پڑے گا بلکل گری ہیں تو وہ کیسے گری ہیں وہ سٹریٹ پروٹیس سے تو گری نہیں تو وہ آپ کہیں گے کہ گرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی طاقتور حلقے خواہ وہ ساکب نصار صاحب ہوں جنہوں نے نواز شریف صاحب کو ہٹا دیا تھا خواہ وہ ایک نو کانفیڈنس موشن ہو جس نے عمران خان کو ہٹا دیا تھا کہ عوام نہیں بلکہ کچھ مخصوص حلقے طاقتور حلقے طاقتور ادارے وہ تو حکومت گرا سکتے ہیں لیکن جیسے کہ میں نے سپریم کورٹ اور پارلمان کے بھی اگزامپل دی لیکن جتنے بھی لوگ اکٹھے ہو جائیں کیونکہ وہ غریب غربہ ہیں کیونکہ وہ چند گھنٹوں کے لیے اکٹھے ہوں گے پھر واپس گھر چلے جائیں گے تو پاکستان میں یہ سٹریٹ پاور سے حکومتیں نہیں گرتیں شاید یہ بات درست ہو حسن صاحب نے جیسے کہا شاید اس اپوزیشن کی ریالیز کی ان کی پروٹسٹ کی کوئی فائدہ نہ ہو ان کے سیاسی مقاصد کے لیے لیکن یہ بات بڑی عجیب ہے کرنے والی ایک جمہوریت میں کہ ہم لوگوں کی آواز سے حکومتوں کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا لوگ اکٹھے مل کے کیا کہیں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ہاں اگر آپ نے پتا کروانا ہے کہ حکومت رہ سکے گی نہیں رہ سکے گی تو سپریم کورٹ کے فیصلے کی طرف دیکھیں الیکشن کمیشن کی طرف دیکھیں کسی نو کانفیڈنس موشن کی طرف دیکھیں کسی پنجاب ہاؤس کے اندر سندھ ہاؤس کے اندر قید لوگوں کی طرف دیکھیں یہ چیزیں حکومتیں گراتی ہیں لیکن عوام سٹریٹ پاور حکومت نہیں گراتی پاکستان کے اندر ضرور سچ ہوگی لیکن میری سمجھ سے بات بالتر ہے معذب جمہوریتوں میں ایسی جمہوریتوں میں جہاں پہ واقعی لوگوں کا یقین ہو کہ عوام کی آواز جو ہے وہ آواز خدا جو ہے اس کو نکارہ خدا سمجھو کہ عوام کی آواز کے مطابق ہم چلیں گے وہاں پہ اگر سٹریٹ پروٹس واقعی بڑی ہو جائے تو شاید وہ آ کے وزیراعظم کو فیزیکلی کرسی سے تو لوگ نہیں اٹھائیں گے لیکن کوئی سکواج آصف صاحب نے کہا جمہوریت میں کوئی گریس ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے تو میرا خیال ہے اگر بہت سٹریٹ پاور آپ کی حکومت کے خلاف ہو تو کوئی بھی حکومت ہو یہ حکومت ہو عمران خان صاحب کی حکومت ہو کسی اور کی ہو اس کو چاہیے کہ چلے پھر عوام سے رجوع کر لیتے ہیں کوئی تو اس کا ریاکشن ہونا چاہیے نا ایسے تو نہیں کہ لوگ آئے اور گھر چلیں گے لیکن اس وقت یہ ہوتا ہے دوسری بات میں اس میں کرنا چاہوں میں دوسری بات اس میں حسن صاحب بیٹھ کر دیجئے کیا یہ فرما دیجئے حسن صاحب کہ کبھی ان کی سپورٹ کے بغیر پاکستان میں کبھی کوئی جلسہ کوئی اتجاجی تحریک کامیاب ہوئی ہے میں نہیں جانتا کہ آپ کا ان سے کیا مقصد ہے میرے خیال میں پاکستان میں جمہوری تحریکیں عوام کے اوپر چلتی ہیں سیاسی پارٹیز کے اوپر چلتی ہیں آپ ان میں سے سوری میں گزارش کروں کہ آپ ان میں سے آپ جو بھی یہ جن کو بھی یہ سمجھتے ہیں میں نہیں جانتا آپ ان سے کہیں کہ دو لاکھ بندہ کسی گراؤن میں کٹھا کر دیں تو میں آپ کو کچھ سیاسی شخصیات بتا سکتا ہوں جو شاید کر دیں تو ان کے کہنے کے اوپر جمہوریت نہیں چلتی عوام کے کہنے پر جمہوریت چلتی اور میرا کبھی یقین ہے کہ پاکستان میں آلیگیشنز تو ہر قسم کی لگتی رہی ہیں لیکن بیس لائن کے اوپر عوام کی آواز پہ کو کسی نہ کسی فیصلہ سازی میں پہلے بھی ماضی میں بھی جگہ دی گئی اور آئندہ بھی جگہ دی جائے گی کیونکہ ہم ایک جمہوریت ہیں میں دوسری بات حسن صاحب آپ کی میں دوسری بات حسن صاحب کے لئے کہوں کہ شاید انہوں نے درست کہا ہو کہ کسی کے کہنے پہ حکومتیں اور دیگر چیزیں ہلتی ہیں عوام کے کہنے پہ چند ہزار چند لاکھ لوگ کہیں پہ اکٹھے ہو جائیں ایک جگہ نہیں مالٹپل جگہوں پہ بھی اکٹھے ہو جائیں تو ان سے حکومتوں کو فرق نہیں پڑتا شاید یہ بات حسن صاحب درست کہہ رہے ہیں اور اس طفعہ بھی شاید ایسے ہی ہو لیکن پاکستان کی پچھلی کوئی چھتیس ایک مہینے کی تاریخ میں ایسی ایسی پلٹیکل میٹس ٹوٹی ہیں ایسی ایسی چیزیں جن کا ہمیں ستر سال سے بھروسہ تھا کہ ایسے نہیں ہوگا کہ نواز شریف صاحب لاہور میں نکلیں گے اور ووٹ نہیں پڑیں گے ہم نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب لاہور میں نکلے اور اتنے ووٹ پڑے کہ اتنے ٹوٹل اس کے اندر پولنگ سٹیشن کے کاؤنٹ میں نہیں تھے جتنے نواز شریف صاحب کو ووٹ پڑ گئے ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایک الیکشن کمیشن ایسا ہوگا جو اپنا پورا زور لگا لے گا ایک پلٹیکل پارٹی کے خلاف کبھی پاکستان میں پہلے نہیں ہوا تھا اچھا اور جب یہ ہو گیا تو ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ ایک الیکشن کمیشن پورا زور لگا لے گا اس بات کے اوپر اور پھر بھی وہ ایک مخصوص پولٹیکل پارٹی کو نہ جتا سکے گا اور ایک مخصوص پولٹیکل پارٹی کو نہ پوری طرح ہرا سکے گا تو ایسے ایسے متس بریک ہوئے ہیں پچھلے چھتی سے ایک مہینے کے اندر میں ان کو مزید گنتہ چلا جا سکتا ہوں میرے خیال میں ہو سکتا ہے اگر عوامی موومنٹ ہو تو یہ متھ بھی بریک ہو جائے کہ پاکستان میں صرف ان کے کہنے پہ جن بھی ان کو حسن صاحب سمجھتے ہیں حکومتیں بدلتی ہیں میرا خیال ہے ایک نئی روایت کریئٹ بھی ہو سکتی ہے کہ عوام کی آواز حکومتوں میں سنی جائے گی ٹھیک ہے ساتھ صاحب آپ کا پوائنٹ آ چکے حسن صاحب جس طرح سے نواز شرف کا تذکرہ بھی کہہ رہے تھے ساتھ صاحب اور آپ کو پتا ہے حکومتی حلقوں میں حل چل بھی ہے اور نواز شرف صاحب نے خاموشی بھی توڑ دی ہے تو کیا دیکھ رہے ہیں آپ کھل کر میدان میں آ گئے ہیں اب کیا سوچ رہے ہیں وہ دیکھیں دو چیزیں ہیں ایک جس کی ساتھ ساتھ بات کر رہے تھے کہ احتجاجی مزارے دھرنوں کی بات ہو رہی تھی دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں ان کے احتجاج اس وقت رنگل آتا ہے جب ان کے پیچھے مقاصد بہت سٹرونگ ہو اور ان کو نظر بھی آ رہا ہو کہ کہیں نہ کہیں ان کو ریلیف ملے گا اور کہیں نہ کہیں ان کو سپورٹ بھی مل رہی ہو یہ بات ساتھ صاحب کا ایک طرف سے یہ کہنا کہ شاید وہ ان چیزوں کو نہیں جانتے تو میری سمجھ سے بالاتا رہے وہ ہر چیز کو جانتے ہیں ان کو اندازہ بھی ہے دوسری چیز اگر ان سے زیادہ مطلب کہ اپوزیشن جماعتوں سے زیادہ اختلاف حکومت وقت میں ہو حکومت کے اندر اختلافات ہو جو اتحادی جماتے ہیں ان کے اختلافات زور پکر رہے ہو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن سے زیادہ معاملات جو ہے وہ حکومت کے اندر جو ہے وہ خراب ہوں گے اور دوسرا ماضی کی تاریخ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں جتنی بھی اتحادی حکومتیں رہی ہیں یا تو ووٹ اور نو کنفیڈنسے گئیں یا پھر ان کے خلاف دھرا بنا اور حکومت کو سائل لائن کر دیا چلتا دیکھا دیکھیں یہ کہنا کہ پی ٹی آئی کی سب سے بری غلطی کیا تھی کہ پارلیمنٹ سے باہر نکل کر ہمیں اتجاج کرنا اور ان کے ساتھ کوئی کھرا نہیں ہوا وہ اکیلے جو ہے وہ اتجاجی پورٹس لے کے لگے رہے لگے رہے کہ ہمیں ہمارا حق دیا جائے اور ایک اس اروج پر پہنچ گئے کہ سانیہ نو مہی ہو گیا اور وہاں سے پھر پیچھے آنے کے لیے ان کے پاس کئی بہانے کئی چیزیں دیکھنا پڑیں اور ان چیزوں کو بھی بدہ نظر رکھنا چاہیے کہ جب پارلیمنٹ موجود ہو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو سب سے اور بہترین پارلیمنٹ میں جہاں پر آپ کو پوزیشن موجود ہو جہاں پر آپ کام کر کے اتحادی جماعتوں کو اپنے ساتھ ملانے کی جو ہے صلاحیت رکھتے ہو تو پھر آپ کو پارلیمنٹ میں بیٹھ کے کام کرنا چاہیے پھر آپ کو حکومت کو ٹف ٹائم دینا چاہیے پھر آپ دیکھیں کس طرح آپ کی پوزیشن سٹرونگ ہوتی ہے دوسری چیز کیا ماضی میں کبھی حلقے کھلے ہیں ماضی میں جو کھلے وہ کامیاب ہوئے ہیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہی تسلیم کرتے رہے دوسری بات جس کی بات ہو رہی جس کا آپ نے سوال کیا نواز شیف صاحب کی دیکھیں نواز شیف صاحب گزشتہ چند دنوں میں ایک معزز اور سینئر تین صحافیوں سے ملاقات بھی کر چکے ہیں اور کئی مسلم لگنون کے سینئر رہنماوں سے بھی ملاقات کر رہے ہیں اور وہ کافی پریشان تھے گزشتہ چند درسے سے اور یہ کوشش کی جا رہی تھی کہ وہ چاندے اپنے کچھ ان شخصیات سے ملاقاتیں کرے جن کے سامنے وہ حصے کا اظہار بھی کر سکے اور اب وہ وقت آ گیا ہے کہ نواز شیف صاحب آستہ آستہ جاتی عمرہ سے باہر نکلنے کا پلان کر رہے ہیں ابھی چاندیک ان کی ملاقاتیں ہوئیں جس میں سینئر صحافی بھی تھے مجیبر امان شامی صاحب بھی حفیظ اللہ نیازی صاحب بھی سلمان غنی صاحب بھی ان سے ملاقاتیں ہوئیں اور کچھ سینئر رہنما جس میں مسلم لگنون کے ہیں رانہ سناولہ صاحب اور دیگر جو رہنما ہیں ان سے بھی ملاقاتیں ہوئیں ملاقاتوں کا احوال بڑا دلچسپ ہے سالسوسہ بات بھی سنیے گا کمال کی چیزیں سامنے آئی ہیں اور جب میں نے کوشش کی کہ لوگوں کی چنیاں کبوتر ہوتے ہیں ہم نے بھی کچھ دیکھا ہم نے بھی کچھ اکسیس کی کہ ان ملاقاتوں میں کیا ہوا نواز شریف صاحب نے بہت ایک کٹیگوری کلی ایک جملہ کہا انہوں نے کہا جب سوال ہوا تو وہاں پر موجود ذراعی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ سوال ہوا کہ حکومت آگئی مسلم لگنون کی حکومت آپ جو ہے وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے ہیں مسلم لگنون حکومت تو آپ کیا دیکھتے ہیں تو نواز شریف صاحب نے فرمایا کہ یہ بندی حکومت ہے اور ہم جو ہیں وہ نوزل ہیں یہ وہ انہوں نے سوالات کے بے شمار جو سوالات اٹھ رہے تھے اس کا انہوں نے ایک جملے میں جواب دیا کہ یہ بندی وہی حکومت ہے اور ہم نوزل ہیں اور ساتھ انہوں نے یہ بات کہی جب پھر ان سے سوال ہوا ان سے پوچھا گیا نواز شریف صاحب یہ فرمائے کہ آپ عوام میں کیوں نہیں جاتے آپ رہنماؤں سے کیوں نہیں ملاقاتیں کرتے تو انہوں نے جواباً یہ کہا کہ میں کیا لے کر جاؤں گا عوام کے پاس کیا پرفارمس لے کر جاؤں گا جو ہو چکا یہ لے کر جائیں گے یہ تو عوام کے سامنے موجود ہے پھر ان سے جو سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ جو نواز شریف صاحب کی حکومت ہے اور مہنگائی بہت بڑھ گئی بجلی گیس کی قیمتیں بہت بڑھ گئیں غریب طبقہ جو ہے وہ پیستہ چلا جا رہا ہے تو آگے سے نواز شریف صاحب نے جواب دیا یہ میں نے شباز شریف صاحب کو ٹاس دیا ہے پنجاب اور وفاقی حکومت کو سپیشلوں نے نام لے کر کہا کہ میں نے ٹاس دیا ہے کہ اگر آپ غریبوں کے لیے اقدامات نہیں کر سکتے تو حکومت سے الگ ہو جائیں اور انہوں نے یہ کہا کہ میں نے شباز شریف کو ٹاس دیا ہے کہ وہ بجلی گیس مہنگائی کو کنٹرول کریں قیمتیں کم کریں اور یہ روزانہ میں ان سے اس سوالے سے جب بھی ملاقات یا باتچیت ہوتی ہے تو میں یہ پوچھتا ہوں بقاعدہ اس پر فوکس ہوتا ہے نواز شریف صاحب سعودی عرب کیوں نہیں گئے یہ بھی سوال ہوا تھا نواز شریف صاحب سے پوچھا تو نواز شریف صاحب نے کہا کہ کیا میں شباز شریف صاحب کے ساتھ سعودی عرب جاؤں گا تو یہ مناسب نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ مناسب نہیں ہے جس کی وجہ سے اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ شباشیف صاحب نے بہت زیادہ مجھے تنگ کیا بہت زیادہ مجھے انہوں نے کوشش کی کہ میں ان کے ساتھ سو دیا رب جاؤں لیکن نماز شباشیف صاحب کا یہ کہنا ہے ان کا اپنا پوائنٹ آوی ہوگا اپنا موقف ہوگا وہ سمجھتے ہیں کہ میں بہت بڑا لیڈر جماعت کا ہوں اور میں تین دفعہ کا پرائیم میسٹر پاکستان تھا جس طرح سے 21 اکتوبر کو پاکستان آیا اس سے پہلے میں جس طرح سے ملاقاتیں ہوتی رہی جو ان کا ایک لیڈرشپ کا ایک بہت بڑا برینڈ لیول پر ایک ہائی لیول پر جو پوزیشن سامنے رکھی گئی تھی کہ وہ آنے کے بعد پرائیم میسٹر بنے گئے سارا صورتحال بنے گی تو ان کو یہ لگا کہ شاید مجھے وہ پوزیشن بنی نہیں تو وہ کہتے ہیں اس وجہ سے کیا میں شباشیف کے ساتھ سو دیا رب جاؤں گا تو مناسب نہیں ہے یہ بات بھی ہوئی انہوں نے یہ بھی کہا ہوں جب بہت مجبور کیا گیا تنگ بھی کیا گیا انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ یہ بات بلکل ایسا ہی ہے پھر دوسرا نوازشیف صاحب سے جو ملاقاتی تھے انہوں نے کہا کہ آپ کو پتا ہے شاید کہا نباسی صاحب نے ایک سیاسی جماعت ریجسٹر کرانے کی کوشش کر رہے ہیں انہوں نے بقاعدہ جمع کروا دی ہے درخواست تو وہ تو آپ کے بڑے قریبی ساتھی تھے تو ملاقات ہو گئی میری اطلاع یہ ہے کہ نوازشیف صاحب نے جو ملاقاتیوں کی فیریس تھی جسے چٹی کہا جاتا ہے ڈائری تکا جاتا ہے اس پرچی پر انہوں نے شاہید خاکان عباسی صاحب کا نام بھی لکھا ہے اور ان کی کوشش ہے کہ وہ ان سے ایک دفعہ رابطہ یا ملاقات کرے اور ان کو واپس لانے کے لیے مسلم لیگ نون میں کوشش کی جائے گی اور یہ کنفرم میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ شاہید خاکان عباسی صاحب سے رابطے کے لیے ڈائری پہ لکھا گیا بقاعدہ انہوں نے اپنے صاحب زادے کو ٹاس دیا گیا کہ یہ وہاں پر ملاقات ہوگی اور اس میں مینشن کیا گیا مجھے بریک کی جانب جان رہا ہے بریک ہمارے اس پر بات کریں گے اور یہ بھی آپ سے جانیں گے کہ نواز شریف صاحب مری کیوں گئے اور کیا آہا ملاقاتیں ہوئی ہیں یا ہونے جان رہیے سے پر ہم بات کر لیتے ہیں ناظرین یہ ابراہ مجھے ایک چھوڑی سی بریک لینی ہے stay with us welcome back ناظرین حضرت صاحب کیا پھر دیکھ رہے آپ کیوں نواز شریف صاحب مری گئے ہیں اور کس سے اہم ملاقات دونے جا رہی ہیں دیکھیں نواز شریف صاحب کی جو ڈائری میں کچھ ملاقات درج ہیں اس میں تو میں نے آپ کو بتایا جسے شاہی خکان عباسی صاحب سے رابطہ کیا جائے گا کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ پارٹی کے اندر واپس آجے اور دو تین بڑے اہم پوائنٹ ہیں کچھ تو شباز شریف صاحب نے میری اطلاع یہ ہے کہ ایک ملاقات جو ہے وہ رکھوائی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس حد تک کامیاب ہو سکتی ہے یا نہیں اور وہ کن اہم شخصیات سے ملاقات ہوگی اور تیسرا جو ہے شباز شریف صاحب وہاں پر کچھ پارٹی منظم کرنے کے لیے مری میں کچھ افراد سے ملاقاتیں کریں گے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحب ابھی وہ ان کے ساتھ گئی ہیں وہاں پر وہ لگ اپنی میٹنگ کر رہی ہیں تاکہ وہ دیکھیں مری کے حوالے سے کیا کیا بہتر اقدامات کرنے چاہیے جو نواز شریف صاحب نے ملاقات کی اس میں انہوں نے ایک اور بری اہم جو ہے وہ ایک نکتے کی طرف اشارہ کیا وہ کہتے ہیں کہ مجھے پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ یہ بندوبست ہے جو ہو رہے ہیں اور آپ کو پرائیم مستر کے طور پر ہم نہیں دیکھ رہے ہیں تو ان کا یہ کہنا تھا کہ میرا مجھے یہ خدشہ تھا کہ شاید یہ بات درست نہ ہو لیکن بری کوشش کی انہوں نے کہا یہ بات تو درست ہو گی کہ یہ تو پہلے ہی بندوبست تھا اس کا مطلب پھر میں کیا کہا گیا اس طرح کی انہوں نے بات کی اور لیکن میرے یہ احوال دیکھنے کے بعد چند ایک سوالات کہ جو یہ باتیں کرتے تھے مسلم لیگنون کہ ووٹ کو عزت دو اعتصاب کا نعرہ خوشحالی کا نعرہ پاکستان کو نواز دو پھر جو منشور لے کر آئے تھے یہ بڑے بڑے دعوے علانات بیانات جب وہ خود کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب کے یہ یہ حالات ہیں اور وہ دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ میں شباز شریف کو ٹاس دیا ہے کہ میں گائی کو کم کریں تو وہ کس سینگل سے کریں گے ہاتھ تو ان کے بندے ہوئے ہیں تو وہ کس پوزیشن پر کھڑے دکھائی جیسے ساس صاحب کیا دیکھ رہے ہیں آپ جس طرح سے نواز شریف صاحب جو ہیں وہ انہوں نے آپ جو ہے ایکشن لینے کا انہوں نے کہہ دیا ہے اور حکومتی نمائدوں کو بھی اس سے پہلے میں حسن سے ایک سوال پوچھ سکوں اگر آپ کی اجازت سے میں پہلے بھی پوچھنا چاہ رہا تھا حسن صاحب یہ جو انہوں نے ملاقاتیں کیے انہوں نے کسی ایسے شخص سے بھی کسی جرنلس کا آپ نے کیا اپنے نام لیے حفیظ اللہ نیازی صاحب سلمان بنی صاحب دیگر لوگوں کا اپنے نام لیے کسی ایسے شخص سے بھی کسی ایسے جرنلس سے انہوں نے ملاقات کیے جو ان کا ناکد ہو لیکن جن سے ملاقاتیں ہوئیں جو صحافی عزرات تھے ان کے نام میں نے سامنے رکھے اور کچھ جو پاکستان مسلم لگنون کے سینئے رہنما ہیں چند دیکھ جو شاید ان میں سے ایک دو بڑی حکومت پر تنقید بھی کر رہے ہیں ان کے نام رکھے آپ جن کی طرف بھی شارع کرنا چاہ رہے ہیں آپ کو پورا یقین ہے آپ کسی کی طرف بات لانا چاہ رہے ہیں میں کسی کی طرف میں صرف پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے کچھ لوگوں سے ملے جس میں ان کی پارٹی کے سینئے رہنما بھی ہیں اور کچھ صحافی بہت معزز حضرات بھی ہیں کسی ناکد سے بھی ملے یہ میرا سوال ہے کسی نے ان کو کہا ہے کہ میاں صاحب مطلب گل تھوڑی وقت گئی ہے کسی نے کوئی اس طرح کی بات کیا یا سب نے آپ جانتے ہیں کس طرح کی سوال باقیوں نہیں کیوں گے یا آپ کو بندوں کے نام بھیجتا ہوں آپ ان سے میرا سوال ہے ابھی تک تو شاید ایجی ایجی بھی نہ آف مجھے لگتا کہ ایسا ماں سے ایک چکل لگا کہ آپ آئے اپنے میں اس کو زیادہ پوچھ نہیں کر رہی ساتھ صاحب نا عدیل صاحب کو مسٹ کر رہے ہیں میں اس کو زیادہ پوچھ کر رہی گزارش ہے گزارش ہے گزارش ہے کہ میں بہت بسط احترام گزارش کروں کہ شاید اس ملک میں کوئی ایسا وقت تھا جو میری جنریشن نے تاریخ میں تھوڑا زیادہ پڑھا ارلی ٹو تھاؤزن ساکھ بھی شاید ہم اس طرح کی بات کر سکتے ہیں کہ اس ملک میں ایک ایسا وقت تھا جب چند لوگ چند دوسرے لوگوں کو مل کے ایک کمرے میں میں بھی وہی اور آپ بھی وہی اور آپ بھی وہی اور آپ بھی وہی اور واہ واہ کیا بات ہے اور آپ کی تو کیا بات ہے اور اگر جولیس سیزر سے مقابلہ نہ ہو تو ٹیپو سلطان سے ہونا چاہیے اس طرح کے لوگ چند آپس میں بیٹھ کے پاکستان کے فیصلے کر لیتے تھے حکومت سازی کر لیتے تھے شاید ایسا وقت پاکستان میں گزرا ہو ہمارے سے بڑی جنریشن کو شاید یادی یہی وقت ہو کہ پاکستان میں فیصلے بند کمروں میں چند طاقتور لوگ اور ان کے ہمنواہ جو سب سیاست کے بارے میں ایک ہی طرح سوچتے ہیں جن میں بادشاہ سلامت کا کوئی ناکد نہیں ہے شاید کسی زمانے میں ایسے فیصلے پاکستان میں ہوتے تھے لیکن وہ وقت ہو گیا ختم اب پاکستان کے اندر آپ کے پاس جتنی بھی دولت ہے آپ ماضی میں جتنے بھی طاقتور تھے آپ کی جتنی بھی سیاسی ساکھ رہی ایک ایسے وقت میں جب نہ سوشل میڈیا تھا نہ لوگوں کو خبر پتا چلتی تھی دو لوگوں کی ٹوٹل اخبار تھی آپ ان کو جو کہتے تھے وہ بادشاہ سلامت کی سیاستدانوں کے لیے میں اس میں سیاستدانوں کی بات کر رہا ہوں ان کے لیے خبر چھاپ دیتے تھے شاید ایک چیز تھی جو کنٹرول ہوتی تھی اس کے اندر تو نواز شریف صاحب آج اس کو مل رہے ہیں اور کل اس کو مل رہے ہیں اور مری میں اس کو ملیں گے اسے کہانی چل جاتی لیکن یہ جو نیا ایک دور ہے ایک نیا وقت ہے اس کے اندر اس طرح کہانی نہیں چلے گی اس کے اندر یہ آپ ضرور کر سکتے ہیں کہ آپ دو جمع دو پانچ کر کے نواز شریف صاحب کہیں کہ میری حکومت ہے لیکن یہ نہیں کر سکتے کہ جب لوگوں سے رجوع کریں تو لوگ سچ بولنے سے انعراف کریں اور کہیں کہ نہیں 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 نواز شریف صاحب سے اچھا اور اسحاق دار صاحب کی ایکانومی سے اچھا کوئی چلاتا نہیں تھا یہ وقت ختم ہو گیا تو میرا ناکس سا تجزیہ مری میں جو بھی ہو رہا ہے یا اس سے پہلے یا اس کے بعد جو بھی یہ کریں گے میرا ناکس سا تجزیہ یہ ہے کہ جب تک لوگ ساتھ نہیں ہوں گے جب تک آپ ان لوگوں کو جن کو آپ نے یوت کہہ کے دھدکارہ آپ نے ان کو گمراہ کہہ کے دھدکارہ آپ نے کہا ایک صوبے کا ان کو کہہ دیا کہا وہاں سے دوریں آ رہی ہیں وہاں سے منشیات آپ نے ان کے ساتھ جو کرنا تھا آپ نے کیا باقی پاکستان کے طولوں اورس کے اندر آپ نے کہا ان جیسے لوگ یہ جو لوگ تھے نا ان سے بات کرنی پڑے گی یہ اب آپ کی بات نہیں مانتے اب یہ اس بات سے امپریس نہیں ہے کہ آپ نے نجم سیٹی سے مل کے ایک ڈیل کر لی اور ایک فیصلہ کر لیا یا دو صحافی آپ نے اور ساتھ جوڑ لیا یا تین سیاست دان اور جوڑ لیا یہ اب کہانی ختم ہو گئی اب امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو اپنے جیسا نہ بناو وہ اپنے وقت کے لیے پیدا ہوئے ہیں اب وقت کچھ بدل گیا ہے یہ نواز شریف صاحب کا نوے کی دہائی کا وقت نہیں ہے یہ اسی کی دہائی کا وقت نہیں ہے یہاں پہ اس وقت کے سیاست کے فیصلے عوام کو کی نظر کے سامنے ہوں گے مری میں بیٹھی چند ملاقاتوں میں پاکستان کے فیصلے ساتھ صاحب آپ نے جو عوام کی طرف اشارہ کیا میں صرف ایک جملے میں آپ کو اس کا جواب اگر دینا چاہوں جواب تو نہیں بلکہ ایک جمعہ آپ کا جواب لوں گی لیکن مجھے بریک جانا چاہتا ہے جاتی عمرہ میں عید کے دنوں میں آج تیسرا دن ہے یعنی آج چلے گئے مری چلے گئے دو دن میں وہاں پہ ہمیں کوئی ایکہ دوکہ بھی دیکھنے کو نہیں ملا جو نواز شریف صاحب سے ملنے کے لیے آیا ہو اور اقتدار ہے اقتدار کو دیکھتے لوگ آتے ہیں شہباز شریف کا وانیٹی ایچ پراک مولار ٹاؤن نائٹی سی جو ان کی رہائش گئے ہیں مولار ٹاؤن میں وہاں پر لستے توفہ تحائف ایک لمبی فریس عوام ملنے کے لیے آئی تھی کون جو مسلم نگلون کے افراد ہیں اور جو اقتدار میں بیٹھے ہیں اور باقی لوگ کچھ تو ایسے لوگ ہیں جو ازاد جیتے ہیں ان کا تو رش دیکھنا بہت زوری تھا کہ ان کے گھروں میں لائنے لگی لوگ ملنے آئے ہوئے اور وہ کہتے ہیں ہمیں انہوں نے وورٹ دیا اور یہ سیاسی جماعتیں جن میں ہم شامل نہیں ہونا چاہتے ہیں ان کی تو پوزیشن ہی نہیں ہے ان سے لوگ ملنے کے لیے آئے ہوئے صرف میں آپ نے جو بات کی نا عوام کس کے ساتھ ہے وہ آپ اشارتاں سمجھ گئے ہیں کہ عوام کس کے ساتھ ہے اقتدار کے ساتھ ہے اور سچ بولنے کے ساتھ ہے سچ جو بولتا ہے وہ چاہے کہیں بھی ہو عوام اس کو سپورٹ کرتی ہے جو عوام کے حق کے بات کرتا ہے عوامی مسائل کی بات کرتا ہے اور ریالیٹی پر جو فاکس کرتا ہے تو ناظرین ہمیں بریک شامل کرنی ہے جیسے کہ ہم جانتے وہ شخص نماز شریف ہے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ورکم بیک ناظرین صاحب آپ کی طرف آوں گی کیا دیکھ رہے ہیں سیاسی حالات کس طرف جاتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں وقت بہت کم ہے میرے پاس میں جی یقین رکھتا ہوں کہ جو ہماری جمہوری طاقتیں اس وقت برسر ایک دار ہیں وہ کوئی پاکستان کے لیے کچھ بہتری کریں گی ہماری ریاست کے جو انیشیوٹیوز ہیں خاص طور پر ایس آئی ایف سی کے جو انیشیوٹیوز ہیں اس میں تو ہم سب کا سٹیک بھی ہے اور پاکستان کا فیوچر بھی ہے لیکن میں صرف اتنی اس سب کے اندر گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی پاکستان کے فیصلے ہوں ریاستی فیصلے تو ایس آئی ایف سی کے ثرو ہو رہے ہیں جو بھی ہمارے سیاسی فیصلے ہوں ان کے اندر اگر عوام کی آواز شامل ہوگی تو وہ فیصلے دیر پا ہوں گے اگر عوام کے بغیر کسی ہل سٹیشن پہ اپنے زبردست سے پلش سے کمرے میں بیٹھ کے پانچ سات دس بہتی امیر اور بابسائل لوگ اگر یہ فیصلہ کریں گی کہ پاکستان کے غریب لوگوں کا کیا مستقبل ہوگا تو پاکستان کے غریب لوگ اس بات کو نہیں مانیں گے اور ناظر مجھے اجازت دیجئے کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حلی کے بعد موسیقی